جی تو ناظرین اس وقت ہم اسلام آباد کی ایک خوبصورت لیو آرٹ گیلری میں موجود ہیں جہاں پہ راولپنڈی کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے ایک خوبصورت نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے تو آئیے ہم کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسی لگی یہ پینٹنگز دیکھئے فاروقی ہی ایز ون آف مائی ہائی لائٹ سٹوڈنٹ مجھے خوشی ہے کہ ان کے کام ان کے پہچان بن گیا ہے علمیہ نے یا انسانوں نے جو دنیا بنایا ہے اگر ہم دیکھ کے ایکزیکٹلی کیمرہ کے طرح کاپی کرتے چل جاؤں تو مجھے علمیہ ڈانٹیں گے کہیں گے کہ تمہیں میں اشرف المخلوقات بنایا میرے اتنا خوبصورت دماغ کو استعمال نہیں کیا جو بڑے آرڈسٹوں کا جو پہچان ہوتا ہے پینٹنگ خود نام بولتا ہے ابھی بھی چکتائی کے کام دیکھنے سے نام پڑھنے کے ضرورتی نہیں ہے خیر یہ تو بہت جتنے آپ پہنچے ہوئے ہیں مصور گزر گئے ہیں یا بھی ہے ان کے کام ان کے پہچان ہے ورک اٹسلف ہیز اون سگنیچر مجھے خوشی ہے کہ فاروقی کے کام میں ان کے سگنیچر بنت جا رہا ہے اور یہ جو کچھ یہاں میں دیکھ رہا ہوں اس ایکزیویشن میں یہ انہوں نے ساری کچھ بنایا ایک بزار ایک گہمہ گہمی اتنا سارے گھر ارکیٹیکچرل اسٹرکچر ہر چیز وہ اپنے انداز میں بنایا ہے رنگ لگانے کا طرز ہم اس کو ایک خوبصورت ایکسپریشنسٹک ویسٹرن سکول کے ساتھ ملاتے ہیں ہمارا کنٹری میں گجرے ہوئے پینٹرز میں یہ موجودہ دور کا جو کچھ کنٹیمپریریز ہے اس میں اتنے پائے کا کام کم پایا جاتا ہے مجھے خوشی ہے ہیز ون اف میہ ہائی لائٹ پرسنس اور یہ ہائی لائٹ آرٹیسٹ کے نام سے بھی آگے جانے کا امید دیکھ رہا ہوں مجھے دعائیں ہیں یہ ایسی نمائشیں دیکھنا واقعی بہت بڑی بات ہوتی ہے اسرار تو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور یہ سپورٹ پہ جا کے کام کرنا اور ایسی سپورٹ پہ جہاں چلنے کے لئے جگہنا بہت بڑی بات ہے اور پورا انہوں نے اکاسی کی ہوئی ہے پنڈی کے خاص بازار ان کے جو سواریاں ہیں رکشہ ہے یہ کیا ہے مختلف گاڑیاں ہیں جو کہ پنڈی کیا جیسے میں کراچی سے آئی ہوں تو مجھے تو یہ تھوڑا سا کراچی بھی اس میں نظر آ رہا ہے تو انسان کو تمام گھما دیا اور ہر اس میں بھی آپ اپنی نظریے سے دیکھنے تو ٹیکچر ہے کالرز ہے اور کالرز کو کس خوبصورتی کے ساتھ مرچ کرنا ایک سپورٹ کو اور اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیڈیلز دکھانا تو نئے آنے والے جو آرٹسٹ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ بہت یہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور یہ شیڈو دیکھیں دن کا رات کا شام دوپہر ہر پینٹنگ میں آپ کو ایک الگ ویو نظر آئے گا بے انتہا خوبصورت تو یقینا بہت نئے آنے والے کیا بلکہ بہت ہم اور جتنے بھی اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بے انتہا خوبصورت کان کیا ہے پورا پینٹنگ کا بازار اس نے جو ہاں چانا چلنا پھرنا مشکل ہے وہ تو یہی بیٹھے ایک روم میں ایک آرٹ کی جگہ پہ اس نے لانا بہت بڑی پا ایکزیبیشن بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے اور جنہوں نے پنڈی کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا ہوا وہ ان پینٹنگز کے تھوڑ وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ پنڈی کا کلچر کیسا ہے وہاں پہ کیا ہے اندرون پنڈی کیا ہے اور بہت مزے کے کلرز ہیں سارا لائٹ کا کنٹرول سب بہت اچھا کام ہے ان کا دیکھئے پینٹر اور آرٹس اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سوسائٹی کا ایک سوفٹ ایمیج جو ہے وہ سامنے لے کے آئے اور اس میں ہم جہاں بھی رہتے ہیں میرا تعلق اگر راول پنڈی سے ہے تو مجھے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھنا چاہیے کہ کیا بیوٹی میرے اردگرد بھی موجود ہے اگر موجود ہے تو مجھے ڈیفینٹلی اس کو پینٹ کرنا چاہیے اور اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے جب تک ہم اپنے کلچر کو پرموٹ نہیں کریں گے قومیں کلچر سے بنتی ہیں جب تک ہم اپنے کلچر کو پرموٹ نہیں کریں گے اپنے ہیریٹیج کو ہم خود تسلیم نہیں کریں گے تو پھر دوسرے لوگ کیسے تسلیم کریں گے تو بیئن آرٹسٹ میری ایک ڈیوٹی تھی کہ میں یہاں کا جو ہیریٹیج ہے یہاں کا جو کلچر ہے یہاں کی جو تحزیب ہے ہماری ہماری ڈیلی لائف کی جو بیوٹی ہے وہ زیادہ سے زیادہ میں پینٹ کروں اور اسے دوسرے شہروں تک لے کے جاؤں اور ہمارا کیونکہ اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں خصوصی طور پر پاکستان وہ اتنے زیادہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ اس میں ہر شہر دوسرے شہر سے دور ہوتا جا رہا ہے تو راولپنڈی کا جو ٹائٹل ہے کلچرل ہیوز آف راولپنڈی میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کے تھرو یہ جو دوریاں ہیں شہروں کے درمیان کراچی اور لاہور کے درمیان جو دوریاں ہیں میں ان کو ختم کر سکا جو پنڈی کے بارے میں جو ایک ڈراؤنا سا ایمیج ہے کہ دوریاں وہاں سے ہلتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو وہ جو وہ ایمیج ہے اس کے اگنسٹ ہم سوفٹ ایمیج اس کا راولپنڈی کا سامنے لے کے ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں مجھے یہ ایکزیبیشن اور یہ پینٹنگ بہت اچھی لگی خاص طور سے ان پینٹنگز کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں پنڈی شہر میں ہی پہنچ گئی ہوں اور اسپیشلی جو کلرز یوز کی ہیں انہوں نے یہ بہت مطلب بولڈ کلرز ہیں جو ایک پنڈی جیسے شہر کو ڈسکرائب کرتے ہیں جو بہتی گنجان آباد والا شہر ہے یہاں پہ رکشاز بھی نظر آرہے ہیں پرانی بلڈنگز ہیں اور سوزوکی وینز جو مطلب بہتی کنجسٹڈ ایریا ہے پنڈی کا اچھا یہاں پر پرانی بلڈنگز بھی موجود ہیں کیونکہ اسلامباد اور پنڈی کو جماں شہر بھی کہا جاتا ہے لیکن پنڈی اور اسلامباد میں فرق بہت زیادہ ہے اور پنڈی شہر کو جس طریقے سے آرٹسٹ نے دیکھا ہے اپنی نظروں سے اور اس کو ایز ایٹیز انہوں نے اپنے کلرز اور سٹوکز کے ذریعے جس طرح انہوں نے اس کو پیش کیا ہے تو یہ دیکھنے کے بعد مجھے تو بہت اچھا لگا اور مجھے پینٹنگز بھی بہت اچھی لگیں اور مجھے لگا کہ اسرار جو آرٹسٹ ہیں بہت ہی مطلب سٹرانگ ہیں اپنے فیلڈ میں تو مجھے بہت پسند آئے اور اس طرح کے ایکزیبیشن ہوتی رہنی چاہیے بلکہ میرا خیال ہے کہ پنڈی کے لابا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کوئی آرٹسٹ ایسا ہو جو کراچی کو بھی ڈسکرائب کرے کیونکہ کراچی بھی پنڈی کی طرح ایک گنجان شہر ہے سکینہ امتح ہے میرا نام اور اس گلاری کوئی آری تصول ہوں جو کلی کے لگے ہے ہم اسے بہت چیزیز کا ذریقا ہے لہا ہم شکریہ آرٹسٹ سٹرانگز ہوتا ہوتا ہے لیکن اپس کلی کلی طور پوری کے ساتھ ہیں چیزیز کلی طور پور پور پوری بہت چیزیز اور شرکرنات نہیں ہیں لیکن کسی جو جو گنات نہیں ہے لیکنی کلی توڈی لگراریوں کی موکوری ہے جیسے کہ ایدگر لال حویلی بھی ہے جیسا کیلئی ہیں جیسا جیسے کہ ایدگر اللہ سکتے ہیں اور دوست شونےady بہت زیادہ اچھی ہیں پوری سورتھ اچھی ہے خوبصورتہ ہے اور لایسے اچھی ہیں کچھ بیر اور صورتر ہے محاما میں برلبان ہا کرو اور جو دیکھ رہے آنے سکتے وہ سارے ہوں ان پینٹنگز سے دارے ہاں راولپنڈی شہر کی یہ خوبصورتی ان خوبصورت تصاویروں میں سمائی اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ راولپنڈی کے شہر اپنے شہر سے کتنا پیار کرتے ہیں کیمرامین محمد قاسم کے ساتھ رمشا عارف ہمسپ ٹی وی اسلام آباد ہمسپ ٹی وی اسلام آباد